اسلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ کو چھینک میں پوشیدہ رازو کے بارے میں پتائے نہیں تو آئیے آج آپ کو میں پتاتی ہوں جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے چھینک نہ آتی ہو مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سوتی ہوئے کبھی کسی انسان کو چھینک نہیں آئی ہم سب مسلمان چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں یعنی اے پاک پروردکار تیرا شکر ہے ایک تحقیق کے مطابق جب ہم چھینکتے ہیں تو ہماری ناک اور مو کی راستے بہت سے بیکٹیریاں ہارج ہو جاتے ہیں جسے انسان کو تندرستی ملتی ہے ایک لحاظ سے چھینک آنا تندرستی کے علامت ہے ہمارے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یعنی الحمدللہ کہے ایک ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہمارے دل کے والد بند ہو جاتے ہیں اور ہمارے دھڑکن رک جاتی ہے مطلب چھینک کے دوران ہمارا جسمانی نظام رک جاتا ہے اس لئے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے بے شک اللہ پاک کی ہر کام میں مسلحت ہیں اور ہماری کوئی نہ کوئی بہتری ہے